اسلام علیکم ویڈیو میں ہم پی ایم ٹرپل ایس ریجسٹیشن اور کلینڈر آف ایونٹرز کے بارے میں تھوڑا دسکشن کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم سبی سٹوڈنٹس جمہو کشمیر ان لاداہ کے جو ہیں ان کو مبارک بات دینا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے کمپرومائز ایک ہی وجہ سے جو انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے کمپرومائز کیا اور اس وجہ سے گریمنٹس وغیرہ جو بھی ہم نے ڈالے تو پی ایم ٹرپل ایس کی ریجسٹیشن فائنلی جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی جیسے ہر ویڈیو میں میں بتاتا تھا آپ کو کہ پی ایم ٹرپل ایس میں جو ہے وہ کینسل ہونے والا نہیں ہے ریجسٹیشن ڈیفینیٹلی سٹارٹ ہو جائے گی چاہے وہ تھوڑا ٹائم لگے گا دیر یا پہلے ہو جائے تو لیکن ریجسٹیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی کافی سارے سٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ ویوز کے لیے یہ ایسا بول رہے ہیں یا غلط انفارمیشن دے رہے ہیں چل جو جس کی جیسی مرضی تھی اس نے ایسا بول دیا تو فائنلی جو ہے ریجسٹیشن سٹارٹ ہو گئی تھی سات آٹھ دن سے جم سوڑی کشمیر میں جو انٹرنیٹ سروسز سات آٹھ دن سے بند تھی اس وجہ سے ہم آپ کو کوئی بھی اپ ڈیٹ دے نہیں پا رہے تھے چاہے گروپس میں تھے یا چینل پہ کوئی ویڈیو بھی نہیں آیا سات آٹھ دنوں سے تو فائنلی انٹرنیٹ ریسٹور ہو گیا تو ہم یہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ انڈ تک بنے رہی ہیں اور چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ڈسکرپشن میں ہمارے ویڈس اپ گروپ کی لنک ہے وہاں سے جا کر آپ ہمارے گروپ میں بھی جوئن ہو جائے تاکہ آپ کا جو بھی کنفیوجن ڈاؤوٹ یا جو بھی ہلپ ہم سے چاہیے کیونکہ ہم یہاں آپ کی ہلپ کرنے کے لیے ہی بیٹھیں اسی دن کا انتظار ہمیں ایک سال سے تھا کہ کب بھی ہم ٹرپل ایس کے ریسٹرزن سٹارٹ ہو جائے اور سٹوڈنٹس کی ہم ہلپ کر سکیں تو آپ کی جو بھی ہلپ چاہیے جس بھی انگل سے آپ کو ہلپ چاہیے ہم سے ہم آپ کی پوری کی پوری ہلپ کرنے کے لیے تیار ہیں اور اسی لیے ہم نے جو ہے یہ یوٹیوب کا جو سلسلہ ہے اور ویٹس اپ گروپ کا جو ہے یہ ہم نے اسی لیے سٹارٹ کیا تاکہ آپ سٹوڈنٹس کی ہلپ ہو جائے گی ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا تو ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ تو بلکل بھی سکپ مت کیجئے تو ریسٹیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے آپ کہیں سے بھی ریسٹیشن کرا سکتے ہیں تو انٹرنیٹ جو ہے وہ فائنلی کشمیر میں ریسٹیشن ہو گیا ہے تو کل سے جو ہے ہم بھی ریسٹیشن جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے جو بھی سٹوڈنٹ ہم سے ریسٹیشن کرانا چاہتا ہے تو وہ ہمیں پرسنلی میسیج کر سکتا ہے گروپ میں جائن ہو کر اس کی فی وغیرہ جو بھی ہوگی وہ ہم نے بالکل بھی ڈسکاؤنٹ پہ رکھا ہے بالکل 150 ہم نے رکھی ہے اس کی فیز کیونکہ باقی جگہوں پہ اگر آپ جائیں 300 400 آپ کو دینا پڑے گا اب اگر کوئی سٹوڈنٹ گریب ہے یا اور فن ہے اس کے لیے ہم فری میں ریسٹیشن جو ہے وہ کریں گے اوہرال سب کے لیے 150 فی ہے اور ڈاکومنٹ وغیرہ جو بھی ہوں گے وہ ہمیں ان کو جو ہے میسیج کر کے بتا دیں گے کی کیسا کیا ہے ریسٹیشن کی جو کلینڈر اف ایونٹ از ہے وہ پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ کون کون ایونٹ از ہونے والے ہیں اس سے پہلے سٹوڈنٹس کی کافی سارے کالز مجھے آ رہے تھے ریسٹیشن جو سٹارٹ ہو رہی ہے تو ان کو پریفیکس کورڈ کا کنفیوجن ایک آ رہا ہے کہ پریفیکس کورڈ ہے کیا دیکھیں پریفیکس کورڈ جو ہے جس ٹائم آپ اپنا مارکس کارڈ دیکھیں گے اس پہ سیکریٹری کا سگنیچر ایک جگہ ہوتا ہے تو اسی کے نیچے پریفیکس کورڈ ہوتا ہے جیسے نائنٹین ایج ایٹی آر اور 2019 ایسا 2019 سٹوڈنس کے لئے اور 20 والوں کے لئے ایسا 20 کچھ ایسا ہوگا پھر 2020 اس کے سامنے لکھا ہوگا تو اس بات کو آپ اچھی طرح سے دیکھیں اپنے مارکس کارڈ پہ ہی یہ لکھا ہوگا اور اس کے بعد گریڈنگ سسٹم اور مارکنگ سسٹم دیکھیں ٹینتھ میں جو ہے وہ گریڈنگ سسٹم ہوتی ہے پوائنٹ سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں اور ٹویلتھ میں جو وہ مارکنگ سسٹم ہوتی ہے یہ بھی آپ کو ریجیٹیشن کے ٹائم مینشن کرنا ہوتا ہے اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو جو ہے جسے لاشٹ پہ ایک پوائنٹ سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے جنرل پروفیشنل اور میڈیکل دیکھیں اگر آپ انجینیرنگ بی فارما بی ایسی انیلسنگ کرنا چاہتے ہیں تو پرسٹ پہ پریفرنس پہ پروفیشنل لکھئے اور اگر آپ ایمی بی ایس بی ڈی ایس کرنا چاہتے ہیں تو میڈیکل لکھئے اور باقی کورسز آپ کرنا چاہتے ہیں جو جنرل آپ پرسٹ پریفرنس لگا سکتے ہیں اور سیکنڈ تھرڈ آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں تو چلیے ہم اپنا ویڈیو جو ہے وہ کلینڈر اف ایونٹس پہ ڈسکس کریں گے تو فائنلی ریجیسٹیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی آپ ریجیسٹیشن کرا سکتے ہو تو آنلین ریجیسٹیشن کی ڈیٹرز جو ہے وہ 6 سیپٹیمبر یعنی آج سے 15 سیپٹیمبر 2021 تک جو سٹارٹ ہو جائے گی دس ہی دن تک جو پروسس جو ہے یہ ریجیسٹیشن کا چلے گا کیونکہ میں نے پہلے ویڈیو میں باتایا تھا آپ کو کہ ریجیسٹیشن کی جو ڈیٹرز ہوں گی وہ بہت کم سمیں کے لیے ہی ریجیسٹیشن ہوگی کیونکہ جو ٹائم نکلتا گیا ہے اور سیشن جو ہے نومبر سے سٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے اور ڈیسیمبر سے سٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے کیونکہ ان کو پروسس جو ہے کافی زیادہ پروسس اس میں ہوتا ہے تو بہت ہی کام ڈیٹرز میں جو ہے یہ پروسس کریں گے آپ کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی اپنی ریجیسٹیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کریں کیونکہ کشمیر جمہو کشمیر میں جو ہے انٹرنیٹ کا بھی کوئی براوسہ نہیں ہوتا ہے کب یہ انٹرنیٹ باندھ کریں اور کب سٹارٹ کریں اس کے بعد جب آپ ریجیسٹیشن کریں گے آن لائن ویریفکیشن آپ کی ہو جائے گی فیکلٹیشن سنٹرز پہ ویریفکیشن سنٹرز بھی جن کو ہم کہتے ہیں وہ آپ کے نزدی کے جو کالجز ہوتے ہیں وہاں سے آپ کرا سکتے ہیں 10-2-20 سپٹیمبر تک یہ پروسس چلتی رہ گی ریجیسٹیشن بھی چلتی رہ گی اور ساتھ ساتھ میں جو ہے ویریفکیشن کی پروسس بھی چلتی رہ گی ویریفکیشن میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے ازروکس آپ نے مارکس کارڈز کے لئے ہوتے ہیں اور انکم کیٹیگری جو بھی آپ کا ہو آدھر کارڈ وغیر اور فوٹو دو کوپی وہاں پر لے جانی ہوتے ہیں تو اگلے ویڈیو میں جب ویریفکیشن سٹارٹ ہو جائے گی تو اس پہ سپریٹ ویڈیو میں بناوں گا اور اس کے بعد 14 تاریخ سے مین اور امپارٹنٹ پوائنٹ سٹارٹ ہونے والا ہے وہاں کا چوائس فیلنگ کا جن سٹوڈنٹس کے ڈاکومنٹ ویریفائی ہو جائیں گے انہی کے لئے یہ اپشن جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اس میں آپ کو کالجز وغیرہ جو ہے وہ چوز کرنے ہوتے ہیں یہی سب سے امپارٹنٹ اس میں سٹپ ہوتا ہے اس کے بعد پرویجنل میریٹ لسٹ ہوگی وہ بائی سپٹیمبر کو پورٹل پر اپلوڈ ہو جائے اس کے بعد ری ویریفکیشن سٹارٹ ہو جائے گی سٹوڈنٹس کا ڈاکومنٹ آ رہا ہے کہ ری ویریفکیشن کیا ہے دیکھیں اگر آپ نے جو ہے پرویجنل میریٹ لسٹ میں آپ کا نام غلط ہے یا آپ کا رول نمر غلط ہے یا پرسنٹیج کام لکھی ہے وہاں پہ تو آپ ری ویریفائی ڈاکومنٹ آپ کرا سکتے ہیں یا کوئی ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کے بغے رہ گیا ہو آپ کو تو وہ آپ ری ویریفکیشن کے ٹائم اپلوڈ کرا سکتے ہیں یا فارم غلط ہو گیا ہو تو وہاں پر آپ ٹھیک کرا سکتے ہیں اس کے بعد منٹ لسٹ جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گی ٹوئنٹی سیونتھ سپٹمبر کو اس کے بعد سیٹ ایلوکیشن جس کو ہم فرسٹ راؤنڈ یا موک الارٹمنٹ کہتے ہیں وہ ٹوئنٹی ایٹ کو ہو جائے گی اس کے بعد دوبارہ سیکنڈ راؤنڈ کی جو ہے چوائس فلنگ سٹارٹ ہو جائے گی ٹوئنٹی ایٹ اور ٹھرٹی سپٹمبر کو جن کو فرسٹ راؤنڈ میں جو ہے کالیج ٹھیک نہ ملا انہوں نے فلوڈ کر دی ہے سیٹ اپنی تو وہ دوبارہ چوائس فلنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد فرسٹ راؤنڈ کی جو ہے چوائس فلنگ کمپلیٹ ہو جائے گی اور فرسٹ راؤنڈ کی میریٹ لسٹ جو ہے وہ پبلش ہو جائے گی اس کے بعد میریٹ لسٹ آنے کے بعد ٹینتھ ایونٹ جو ہے کنفرم ہونی چاہیے آپ کی سیٹ وہ ٹینتھ اکٹوبر تک آپ کو ڈیٹ دی جائی اس ٹائم آپ کالیج سے کنٹیکٹ وغیرہ کر کے کنفرم سیٹ کر سکتے ہیں اور کینسلیشن بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ ٹینتھ اکٹوبر لاشٹ ڈیٹ ہوگی اس کے بعد جب آپ نے فرسٹ راؤنڈ میں کنفرم کر لی اور جوائننگ کالیج جو ہے وہ آن لائن یا آف لائن موڈ وہ ڈیپینڈ کرے گا سیچویشن پر اگر تھرڈ ویو نہیں آئی تو آف لائن ہوگا اگر نہیں تو آن لائن ہوگا آف لائن میں تو پھر آپ کو کالیج جوائن کے لیے کالیج میں ایڈمیٹ ہونا پڑے گا آپ کو فزیکلی وہاں جانا پڑے گا اس کی ڈیر جو ہے فورت و ٹوئنٹی فرسٹ اکٹوبر تک یہ لگ بگ سترہ اونیس دن آپ کو سترہ اٹرہ دن آپ کو دیے جائیں گے اس ٹائم آپ جو ہے جوائننگ کر سکتے ہیں اس کے بعد ثورت راونڈ کی ٹوئنٹی ٹوئنٹو nous ٹوئنٹی فیفتھ آکٹوبر تک رہے گے اس کے بعد ثورت راونڈ کی ٹوئنٹی اس نے نام ٹوئنٹ ڈوئنٹی سامنٹ کو آ جائے گے اس کے بعد ہمارڈ آئونڈ آئلات میں ٹوئنٹی سامنٹ و ٹوئنٹی ڈوئی اٹھ آکٹوبر ہوں جائے گا اس میں آپ کنفرم کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد handsome کنسلیشن آف ٹوئنٹیک آوکٹوبر تک کر سکتے ہیں اس کے بعد جوئننگ آفتہ کالیج آن لائن موڈ یا آف لائن ہوگی تو ٹوئنٹی سیونتھ اکتوبر کو جو ہے یہ آپ ٹوئنٹی سیونتھ سے فیفت نومبر تک جو ہے فائنلی جو ہے فرسٹ وینٹ سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھیں جے ای نیٹ کی کانسلنگ جو ہوگی وہ پی ایم ٹرپل س میں کنڈیڈیٹرز کو نیٹ یا جے ای کے حساب سے ہوگی اس پہ ہم سپریٹ ویڈیو بنائیں گے تو آپ ٹینشن مت لیجئے ابھی ہم ڈیلی لائو سیشنز بھی کریں گے جو بھی آپ کے ڈاؤٹرز کنفیوجنز ہیں وہ بھی آپ کی کلیر ہو جائیں گے تو ریجسٹیشن میں آپ کو ایک دیان رکھنا ہے ریجسٹیشن آپ کی جو ہے وہ کہیں پہ بھی کوئی غلط اپشن آپ نہیں لگانا ہے یا غلط آپ پھل کریں گے اس میں ایڈیٹ کا کوئی بھی اپشن نہیں ہوتا پھر آپ کو گریم انسو اگرہ کرنے ہو دیں کیونکہ یہاں سے ریجسٹیشن کی ڈیٹرز جو ہیں وہ صرف دس دن ایک دو دن نکل گئے آٹھ اور ناؤ ہی دن آپ کے پاس ہیں ریجسٹیشن کے لیے تو آپ ریجسٹیشن جو ہے اچھے سے کیجئے ہم سے بھی کرا سکتے ہیں نہیں تو آپ کہیں سے بھی کرا سکتے ہیں ریجسٹیشن تو ویشو آل دا بیسٹ اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ کنفیوجن ہو تو کمیٹ کر کے آپ ہمیں بتا دیجئے تو ہم آپ کا ریپلائی دیں گے نہیں تو آپ ہمیں کال میسیج بھی کر سکتے ہیں